ویورنزہ ہم اس نواز جو پاگل تھا جو عاصم جمیل کا دوست تھا اس کے ہم گھر پر پہنچا ہے یہ ان کا بھائی ہے ہم کوئی باتیں ان سے پوچھتے ہیں یہ اس کے بارے میں اسلامی پوچھیں اللہ علیکم سلام آپ کا نام کیا ہے محمد غلام شبیر غلام شبیر ہم نے یہ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی جانتا تھا وہ جو پاگل ہے وہ ادھر ہی رہتا ہے ہاں ہاں وہ یہ اس کے لئے کمرہ دو بھائی ہیں جو اس کمرے میں رہتے ہیں بھائی وہ یہ ان کے لئے پھر ہی چھوڑا ہوا ہے بھائی جب سو جائیں جب چلے جائیں جب آ جائیں ان کے لئے کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ عاصم جمیل اور اس کی کتنے دن سے دوستے سے وہ ان کا کتنا خیال رکھتا تھا عاصم جمیل اور اس کی دوستی بچپن سے ہے کیونکہ میری والدہ عاصم جمیل کے گھر میں مولانتا صاحب کے گھر میں کام کرتی تھی اور بلکہ یہ عاصم جمیل اور یوسف جمیل اس نے اپنے حاصل سے ان کی پروش کی ہے اس وقت سے میری والدہ ان کے گھر سے کام کرتی اور نواز اور یہ ہماری بچپن سے ہی ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں پیدا ہونے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو ایک بستی کے جو ہیں جی جی بلکل سے ہیں یہ آپ لوگوں کا کافی خیال رکھتے ہیں مولانا صاحب جو ہے نا وہ تو اللہ کے ولی انسان ہے وہ تو ہر طرح میرا خیال رکھتے ہیں میں خاص ہم جو بھی ان کا نوکر بھی ہوں میں ان کا برخردار بھی ہوں اور وہ میرے سردار بھی ہیں میرا پیار بھی ہیں اور میرے وہ سب کچھ ہیں ہمارے وہ مرنے جینے کا خیال رکھتے ہیں ہمیں وہ جو ان کی طرف سے جو ہو جاتا ہے نا وہ اللہ جو ان کے دل میں ڈالتا ہے وہ میرے خیال کرتے ہیں تو سر آپ یہ بتائیں کہ جو آسم جمیل تھا وہ کتنا ایک اچھا انسان تھا سر وہ بہت اچھا لڑکا تھا بہت اچھا لڑکا وہ ہم سے بڑا چھوٹا ہے بہت کافی چھوٹا ہے اور وہ پیدا ہوا تو بڑا خوبصورت جیسے انسان بھئی ہوتے ہیں بڑا لکھا نظر آتا تھا اور اسے بہت 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 سار کی گیم ایک شانک تھا یہ کھلوں وہ کھلوں اور جب جب جیسے بیسے بڑا ہوتا گیا نا اس نے اپنی انڈیسٹری بنائی اور وہ اس لیے بنائی کہ ہم یہ گاؤں والوں لڑکوں کو نا اپنے پاس رکھ سکیں اور ان کو تنکھائیں دیں اور ان کا گھار کا کوئی نے کوئی ذریعہ چلتا رہے اور وہ ہم سے ہمارے ساتھ خوش رہتا تھا اس لیے اس نے فیکٹری بنائی کہ ہم سارے گریب جی ہائنا ہمیں ان کے ساتھ بھی ٹھہرا رہوں اور ان کے ساتھ خوش ہی خوش ہی لگا تو ابھی نواز کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے وہ نئے ویگو ڈالے پہ اس کو گھماتا تھا اس کے کپڑے شپڑے وغیرہ سب کچھ وہ ہی کرتا تھا آپ بھی نواز کے دل میں کیا گزر رہی ہو آپ کیا لگتا ہے بھائی وہ آسمیہ بھی کرتا تھا کپڑے بغیرہ اس کو دیتا تھا میں بھی جو ہے میں بھی اس کا بھائی ہوں میرے اور بھائی ہیں تین چار ہیں ویسے باستہ دو تین بہنیں بھی ہیں الحمدللہ میں کرتا ہوں ان کی خیر کا وہ میرے ایک دو بھائی ہیں وہ خصوص ہی اس کے دوست تھے جس سے وہ محبت کرتا تھا ان کو واقعی وہ نلاتا تھا دلاتا تھا ان کے جو کپڑے کپڑے قراب ہو تو بدل وہ نوکلوں سے بدلا دیتا تھا اپنے ساتھ بیٹھانا بلکہ میرے بھائی ایک دو دفعہ کئی دفعہ اسے میرے بھائی نے مارا بھی ہے وہ پھر آسمیہ وہ کچھ 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 اس کی برداج کر جاتا تھا مطلب ہے آپ کے بھائی نے آسم کو مارا ہے ہاں ایک دو دفعہ تھپڑ جیسے بھائی آنسان مار دیتا ہے مطلب ہے وہ اپنے ہوا سے باہر ہو جاتا تھا نہیں 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 جب وہ اس کو کام کرتے تھے نا وہ دوسرے باہر والے گروپ تو وہ آسمیہ کو بھی کبھی کبھی وہ تھپڑ بغیرہ مار دیتا تھا وہ مارنے والا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی بھی ایسا ہو جاتا تھا ابھی آپ کا کہنا ہے وہ نواز بھائی ادھر ہی رہتا ہے سوتا ہے چبیس گھنٹے یہ دروازہ کھلا ہے کبھی آئیں کبھی جائیں جو کچھ کریں وہ کھانے کے ٹھوڑے کامرے میں تھوڑا اندر کو فروکس کرو اندر میں لکھی لکھی پڑی ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں یہ پورا کمرہ ہے بڑا کمرہ ہے ان کے لئے ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ آسمیہ مرنے سے پہلے بھی ان کا کمرہ ہے یہ ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا ٹیم دیا آپ نے ٹیم نکالا ہمیں دو تین باتیں کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا تو آپ کی بہت بہت مہربانی آپ نے اتنا ٹیم دیا ٹھیک ہے جی اللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی کافی انٹرویو لیا ہے نواز بھائی کے بارے میں تو آپ لوگ اگر ویڈیو لائک کرو تو اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو انچالا آپ پر ٹھیک ویڈیو ملے گئے تاب تلیے اللہ حافظ بہت ملے